خبر آپ کو دیں کہ بلوچستان میں جاری شدید بارشوں کے نتیجے میں جاباہ کفرات کی تعداد ساتھ ہو گئی جن میں دو بچے بھی شامل ہیں پچھے سفرات زخمی ہیں، انیس مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں سیکڑوں مقرات کو نقصان پہنچا ہے اور سیکڑوں اکر پر پھیری فصلے بھی تباہ ہو گئی ہیں متعدد مقامات پر لینڈ سلیڈنگ سے اشارہ ہی بند ہو گئی محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں مزید بارشوں کے پیش گوئی کی ہے ملک کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے بلوچستان میں پانچ روز سے جاری تیز بارشوں نے تباہی مچا دی پی ڈی ایم اے کے مطابق ہلاکتیں دیرہ بکٹی، جھل مکسی، خوزدار، بارخان اور موسا خیل میں ہوئی شدید بارشوں سے صوبے میں دو سو اٹھاون مکانوں کو نقصان پہنچا انتیس مویشی بھی ہلاک ہوئے سترہ کلومیٹر طویل شہرہوں اور تین سو دس اکڑ پر پھیلی فصلیں بھی بارش سے متاثر ہوئیں مشرقی بلوچستان کے کوہ سلیمان رینج میں موسلا دھار بارشوں کے باعث بعض مقامات پر لینڈس لینڈنگ بھی دیکھنے میں آئی بلوچستان کو خیبر پختنخواہ سے ملانے والی این سیونٹی ہائیوے دھانا سر ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی جس کے باعث ہائیوے پر بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئیں زلہ جوب اور شیرانی میں جوب ڈیرہ اسمائل شہرہ کو دناصر کے مقام پر بند کر دیا گیا آواران تربت روڈ بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہے توفانی بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی آ گئی موسیٰ خیل میں بارش کے باعث موٹر سائیکل ندی میں بہ گئی خوددار آواران اور لزبیلا میں مزید بارشوں کی پیج گوئی کی گئی ہے ادھر لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں موسیٰ دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اسلامواد، مری، گلیات، گجرامالا، نارو وال، سیالکورٹ، بالاکورٹ، مان سہرہ، ایپٹواد اور سواز سمیت آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کی توقع ہے